بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ آپ دیکھنے یہ ہاف کپ ہے اس میں ہم کوکنگ آئل لیں گے لیکن جو کوکنگ آئل ہے وہ ہم نے ایک کپ لینا ہے کیونکہ میرا جو کپ تھا ایک وہ ٹوڑ گیا تھا ون کپ والا تو میریرنگ کے لیے پھر میں نے یہ کپ یوز کیا تو ایک کپ جو ہے کوکنگ آئل جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھی ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ یہاں بے ہم لیمن جوس لیں گے بہت ہی مزیدار ایزی کیفیٹیریہ سٹائل یہ گارلک ساس ہے اتنا ایزی ویس کو بنانے کا تو لہسن میں نے جگ میں ڈال کر بلینڈ کر لیا تھا چاپ کر لیا تھا یعنی کہ اس کے بعد ایک کپ کوکنگ آئل اور یہاں پی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو انڈے جو ہیں اس کی آپ نے سفیدی لینی ہے اور جو یوک ہے وہ ہم نے استعمال نہیں کرنی یہ بیسک چیز ہے جو کہ عام کفیٹیریا میں جب گارلک ساس بناتے ہیں تو اسی سے بناتے ہیں اس لیے سمڈائم بعد جگہ لکھا ہاتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں پیکٹ میں لکھا ہوتا ہے یعنی کہ with egg تو یہ ایزی وی ہے اس طریقے سے آپ گھر میں بنائیں اور گارلک ساس کو انجوائے کریں تو یہاں پہ جو کوکنگ آئل ہے وہ آئیڈ کر دیا ہے لیمن جوز ایک ٹیبل سپون وہ آئیڈ کر دیا ہے پینچ آف سالٹ ہے دو پینچ ڈال دیں یعنی کہ دو چھٹکی ڈال دیں سالٹ وہ اس میں آئیڈ کیا ہے آئیڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بلینڈ کر دینا ہے بلینڈ آپ نے 30 سے 40 سیکنڈ کرنا ہے کہ یہ تھک ہو جائے تو یہ سیمپل سی انگیڈنز ڈال کے آپ نے گھر میں گارلک ساس تیار کر لینی ہے آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے اس کو شورما میں لگائیں پلیٹر بنائیں یا نورمل چڑھا کے ساتھ استعمال کریں یہ گارلک ساس آپ دے سکتے ہیں کتنی اچھی تھک ہے لیکن اگر آپ کا ٹیکچر آپ کو اس کا ٹیکچر بہت تھک لگ رہا ہے لیکن ہونی یہ تھکی چاہیے اسی طرح بہت اپلدس فلیور دیتی ہے لیکن اگر آپ کو سمود بلینڈ والا فلیور چاہیے تو وہ ہی میں آپ کو دکھا دوں گی اس کے لئے آپ کو یہ ہے کہ پہلے آپ نے دو انڈے کی سفیدی لی پھر آپ کو تین انڈے یہ نہیں کہ ایک انڈے کی جو سفیدی ہے وہ ایک اور لینی پڑے گی تو وہ آپ ڈال کر اس کو بلینڈ کریں گے تو وہ جو ہے وہ آپ کو سمود ٹیکچر میں جو ہے وہ گارلک ساس ایک لیکوڈ ٹیکچر میں جو ہے شیو نہیں ٹیکچر میں جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی جو آپ آگے دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زبردہ گارلک ساس ہے اور یہاں پر میں نے سمود والی جو گارلک ساس ہے وہ بھی دکھا دی ہے اگر آپ نے برگرز میں لگانی ہے یا سینڈویچ میں لگانی ہے تو آپ اس طرح بھی ریڈی کر سکتے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چکن شورما میرینیٹیڈی ہم اسی طرح ریڈی میڈ لے کے آئے تھے میڈیلی سٹور سے فرس ٹائم ہم ٹرائے کر رہے تھے چلو ہم نے کہا ایک ٹری لے کے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیسا فلیور ہے گارلک ساسو آپ نے دیکھ لی کیسے بنی اور یہ دیکھیں میرینیٹی ڈیس میں کوئی آئل بارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ میں نے پین لیا ہے پین میں میں نے یہ ڈال دیا ہے چکن اور چکن کو جسٹ ہم اچھے سے فرائے کریں گے اچھے سے فرائے کرنا ہے اس کو اچھے سے روست کرنا ہے کہ اس کا گولڈن براؤن کلر آج ہے جیسے ہم چکن شورما جو باہر سے لیتے ہیں اس کا کلر جو ہوتا ہے گولڈن سا کافی زیادہ براؤن سا ہوتا ہے تو وہ بس ہم اس کا کریں گے اور اس کو ریڈی کریں گے اور جو نیو بیورز ابھی جھوڑے ہیں میری رویسٹ ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں فیملی فرینز میں شیئر کریں ویڈیو پسند ہے تو ضرور لائک کریں رائٹ سے پہ بیل ایکن کا بٹن ہوتا ہے اس کو ضرور کلک کیا کریں تاکہ میں کوئی بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے تو یہاں پہ جو ہے گارلک ساوس اور چکن شورما جو ہے وہ ہم گھر میں ریڈی کر رہے ہیں بڑے ہی ایزی طریقے سے آپ بھی ضرور بنائیں اور اپنے پیاروں کو کھلائیں انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی ریسپی اور آپ کو پھر باہر سے لانے کی ضرورت پر نہیں نہیں ہے گارلک ساوس آپ نے فٹا فٹ جو ہے وہ گھر میں ریڈی کر لینی ہے یہ جو چکن ہم نے شورما والا بائے گیا تھا میریلیٹ سٹور سے تو بہت اچھا رہا بہت اچھا ٹیسٹ تھا اس کا اس دوام ایک پیک لے کے آئے ہیں ایک ٹرے نیکس ٹیم دو ٹرے لے کے آئیں گے جب بھی ہم سٹور میں جائیں گے تو گارلک ساوس بھی ریڈی گارلک ساوس بھی ریڈی ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں خبز لیا ہے اس کو پیٹا بیٹ بھی کہتے ہیں اور زبردست سا جکن شورما جو ہے وہ ریڈی ہے ساتھ گارلک ساوس ہے انجوائی کیا ہم نے بہت زیادہ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئے گی ریسپی آپ نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے آپ سب نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے شکریہ اللہ حافظ